مہینہ کے قریم کے حسانات سے انشاءاللہ ان قریب ہمیں رمضان نبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ نصیب ہونے والا ہے جس مہینے میں آمال کی عبادات کی بیسے بھی بہت بڑی حیثیت ہے لیکن اس مہینے کے آتے ہی ان آمال کی ان نیکیوں کی حیثیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بلکہ اسے سمجھیں کہ یہ مہینہ ہے ہی جنت کا سامان تو ہم پہلے سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اس مقدس اور مبارک مہینے میں اپنے مالک کی رضا اور اس کے قرب کمانے کے لیے ہم مزید محلتیں کریں گے صدقات خیرات اس کے علاوہ مسکینوں یتیموں غربہ فقرہ جن سب کی مدد کریں گے انشاءاللہ اللہ العظیم بھاگی اس کے ساتھ یہ چیز ذہن میں رہے کہ اس سمران کے سب سے بڑے جو انعام ہیں وہ دو چیزیں ہیں کہ رمضان مبارک جو خصوصیات لے کر آ رہا گئے وہ خصوصیات جہاں سب سے بڑے جو رمضان کے انعام ہیں اکرام ہیں وہ دو ہیں ایک ہیں اس ماہ مبارک کے روزے اور دوسرے ہیں اس ماہ مبارک کے نوافل یہ خاص طور پر رات کو پڑے جانے والے نفل قیام رمضان رمضان کا قیام اللیل اسے ہم ہمارے ہاں تراوی کہا جاتا ہے سب سے بڑا خاص جو اس مہین مبارک کا ایک عظیم انعام ہے وہ ہے صلات تراوی قیام رمضان نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے سی بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایک باب ہے اتتوو فی رمضان وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ من کام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے رمضان المبارک کے قیام کو اختیار کیا قیام کیا نوافل پڑے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہو ما تقدم من زمبی حسن نبی کے ماری کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے رمضان المبارک کے رات کے قیام نوافل استراوی کی اتنی حصیت ہے کہ سنو نبی دعوت کے اندر کتاب السلاح کے اندر رمضان کے قیام کے باب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی نبی کریم علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں امام کے ساتھ قیام کیا یہ تراوی کی طرف اشارہ آگئی یہ تراوی یہ آپ نے فرمایا کہ اسے بندے کو پوری رات کے قیام اللیل کا عجر ملے گا سواب ملے گا جس نے امام کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا یعنی کہ تراوی پڑی یہ عظیم عبادت ہے لیکن اس عظیم عبادت کی رکعات کے سلسلے میں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو رکعات کے سلسلے میں بہت سارے جنہوں میں خیالات اٹھتے ہیں کہ کہیں آٹھ پڑی جا رہی ہیں کہیں بیس پڑی جا رہی ہیں کہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی تیس رکعات ہیں کہیں کہا جا رہا ہے اس کی چھتیس رکعات ہیں کہیں سے آواز پڑتی ہے کس کی چالیس رکات ہیں کئی سے سننے کو ملتا ہے کس کی چوالیس رکات ہیں پہلی بات ایک اگر نفل سمجھ لیں تو نفل نمازوں کے لئے تو کوئی حد نہیں جتنا آپ کو موقع ملے آپ پڑھتے رہیں آر پڑھیں دس پڑھیں پندرہ پڑھیں سترہ پڑھیں اگر نفل نماز لیکن ایک مومن کے لئے سب سے بہترین عمل جو دین کی روح سے بتایا گیا وہ اسے یہ کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو تلاش کر کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ میں باب تخفیف الصلاة والخطبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے عظیم فرمان موجود ہے فرمائے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت تو اب یہاں پر اسیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان نوافل میں سے وہ کون سا تعداد ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا منتخب کردہ گئے نبی کریم علیہ السلام کا اختیار کردہ گئے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا گئے جب اس تعداد کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو دلائل و براہین سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے رمضان مبارک کے قیام کے لیے تلاوی کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو سنت کے جو آپ سے صحیح ثابت گئے وہ آٹھ رقات ہیں سی بخاری کے اندر کتاب و صلات تلاوی کے اندر ایک باب گئے باب و فضل من کام رمضان ہم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ایک تابعین ابو سلمہ نے کہ کیف کانا صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ام الممنین آپ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا رمضان کی راتوں میں قیام کیا ہوتا تھا قیام رمضان تحجد رمضان تلاوی رمضان اس چیز کے بعدیں پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کیا ہوتا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام رمضان میں تلاوی کیا پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے ام الممنین اسے جواب دیتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مکان یزید فی رمضان ولا فی غیر ہی کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان میں یا رمضان کے علاوہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا جو تعداد رکعات تھی وہ تھی گیارہ رکعات کیسے آگے سیدہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام چار رکعات پڑھتے تھے آپ مت پوچھیں کہ وہ کیسے پڑھتے تھے بڑی بہترین بنا سوار کے پڑھتے تھے سمہ یسلی اربان اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام چار رکعات پڑھتے تھے جو دوسری روایہ سے وزاعت ملتی ہے دو دو رکعات کر کے فلا تسأل ان حسنی گھنن اب مت پوچھیں کہ وہ کتنی بہترین ہوتی تھی کس طرح نبی کریم علیہ السلام بنا سوار کے پڑھتے تھے سمہ یسلی صلی اللہ علیہ السلام ان آٹھ رکعات کے بعد نبی کریم علیہ السلام تین رکعات وطر پڑھتے تھے حلیث کی داب صحیح ابن خزیمہ کے اندر اب وابو ذکریل وطر وہاں پر آپ کو ایک باب ملے گا بابو دلیل بِأَنَّ الْوِطْرَ لَيْسَ بِفَرْزِل وہاں بے حدیث ملے گی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے رمضان کی نماز نماز تراوی کا تذکرہ فرماتے وہ فرماتے ہیں کہ سلا بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان سمان رکعاتیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم صحابہ کو جو رمضان میں تراوی پڑھائی جو نوافل پڑھائے جتنے فرمادے سمان رکعاتیں نبی کریم علیہ السلام نے آٹھ رکعات پڑھائیں والوطر اور اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے وطر نماز میں پڑھائی حلیس کی دعا مسند ابی یالہ کے اندر مسند جابر کے اندر اسی طرح کی ایک حدیث ہے سینہ عبی بن قاب سے رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے آپ ہمیں تراوی پڑھا لیں نوافل پڑھا لیں فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں تراوی پڑھا لی اس کے بعد میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اس عمل سے آگاہ کیا نبی کریم علیہ السلام کو کیا کے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب میرے گھر کی خواتین عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اچھا قرآن پڑھتے ہیں اچھے قرآن کے کاری ہیں آپ ہمیں تراوی پڑھا لیں قیام رمضان میں آپ ہماری امامت کر لیں اللہ کے حبیب میں نے انہوں کو نماز پڑھائی لیکن کیسے پڑھائی سلیتو بہن سمان رکاتین اللہ کے حبیب میں نے ان کو آٹھ رکات پڑھائی تراوی کی سمع اوترتو تو اس کے بعد دن میں نے ان کو ویٹر نماز پڑھائی اب یہ جوڑی صاحب نے بخار شریف کے سنی ایک صحیب نے خودمہ کے سنی ایک مسند ابی یالہ کے سنی ایسی اور بھی روایات کے جو اسییر پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے رمضان المبارک کے قیام کے سلسلے میں تراویہ کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے صرف آٹھ رکات ثابتیں اور اس سارے روایات بلکل اصول محدثین کے اعتبار سے بلکل صحیح ہیں اچھا میں آگے جانے سے پہلے پھر بھی ان بے بنیاد چند اعتراضات کا تذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بلکل واضح ہو جائے اگر کوئی کہیں سے کچھ آپ کو کہہ دے تو اس کا پہلے سے آپ کو علم ہونا چاہیے اور کوئی اگر اپنی چلک زبانی چالاکی کی بنیاد پر فضول کے اعتراضات کر کے ان صحیح و صالم روایات پر خامخہ گرد و گبار ڈالنے کی کوشش کرے تو پہلے سے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حریص پیش کے سعی بخاری کے اب اس میں عباد اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں بھائی اس میں تو رمضان کا رمضان کی ترامی کا ذکری نہیں ہے یہ تو تحجد کی نمازیں پہلے تو اس بندے کو یہ کہا جا اللہ کے بندے پہلے تو یہ سوچ کہ ام المومنین سے سوال کسی اس کا گوائے کئی وقان سراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان پوچھنے والے سائل نے یہ پوچھا کہ ام المومنین آپ بتائیں کہ رمضان میں اللہ کے حبیب کی عبادت کیا تھی اب سائل سوال کرے سیدہ سے رمضان کے نوافل کے بارے میں رمضان کی قیام کے بارے میں رمضان کی ترامی کے بارے میں اکل پہ زور دیں آگے جو سیدہ نے کہا گیارہ رکعہ تو کیا سیدہ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے تحجد کا تعداد بتا دیا سوچنے کی بات ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے رمضان کی ترامی کا تعداد اور بی بی صاحبہ ترامی کا تعداد نہیں عام تحجد کا تعداد بتا دے یہ چیز ہو نہیں سکتی سائل نے جو سوال کیا ہے بی بی صاحب نے اس کو وہی جواب دی اور اس کے بعد اگلی بات اگلی بات یہ ایک عمت میں کتنے سارے ایمہ گدرے ہیں حادیث کو کٹھے کرنے والے جمع کرنے والے حادیث کے علم کو تدوین کرنے والے یہ بات وہاں تک کسی نے نہیں کی کہ اس روایت کا تعداد ترابی سے نہیں ہے کیام رمضان سے نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ صالحین کو دیکھیں ایمہ کو دیکھیں وہ اکثر و بیسر اس حدیث سے قیام رمضان ہی کی دلیل لیتے گے وہ ترابی ہی کے عوام میں سے لاتے گے امام بخاری ہی کو دیکھ لیں کہاں پہ اس حدیث کو لائے کناب السلات ترابی باب فضل من کام رمضان امام بخاری اس حدیث کو ترابی کے باب میں لاتے گے امام بیکی اپنی سنن میں اس روایت کو ترابی کے قیام رمضان کے باب میں لاتے گے امام محمد بن حسن بن شہبانی بانی موتا کے اندر اس روایت کو روایت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قیام رمضان میں ترابی کے بحث میں لے کے آتے ہیں نصب الرعیہ کے اندر علامہ زیلی ترابی کی بحث میں اس روایت کو لے کے آتے ہیں حافی بن حجرہ درائیہ میں اس روایت کو ترابی کے بحث میں لے کر آتے ہیں علامہ آئینی امدت القاری میں اس روایت کو ترابی کے بحث میں لے کر آتے ہیں علامہ سیوتی اپنے فتاوہ میں اس روایت کو ترابی کی بحث میں لے کر آتے گے علامہ ابن حمام فتح القدیر میں اس روایت کو ترابی کی بحث میں لے کر آتے ہیں میں کس کس امام کا نام لوں بی سیو اہمان صرف صالحین کے بڑے بڑے اہمان امان شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترابی کی بحث میں کیا میں رمضان کی بحث میں ذکر کیا گیا اب اس وقت کا یہاں سو ڈیٹھ سو سال کے کوئی عامی بندے اٹھ کے کہے گے نہیں اس روایت کا ترابی سے کوئی تعلق نہیں ان کی کون سنتا ہے انہ امام کے سامنے تو یہ اعتراض بھی کم فلمی بے سمجھی یا تاثب کی بنیاد پر ہے کہ اس روایت کا ترابی سے کوئی تعلق نہیں بلکل اس کا ترابی سے تعلق ہے ان سلف کیا امام نے تو سب نے تو اس کو ترابی کے بحث میں سکر کیا ان کے سامنے دوسروں آج کل کے لوگوں کی کون سنتا ہے حالی بات پھر یہ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں بچگانہ اعتراض کہ ہم آشاء کی حدیث تو آپ نے یہ ذکر کی یہ ترابی کی دلیل میں اس میں چار چار رکاتوں کو تذکر آگئے تو پھر آپ چار چار کیوں نہیں پڑتے ہیں یہ بات بھی بڑی بچگانی ہے کیونکہ سارے کا سارا دین ایک حدیث میں بیان تو نہیں ہوتا پھر آگے وضاحتیں ہوتیں دوسری روایات میں اب صحیح مسلم کے اندر کتاب السلاة المسافرین کے اندر باب السلاة اللیل کے اندر انہی گیارہ رکات کی ہم آشاء نے جو مزید کیفیت بیان فرمائی کہ صحیح بخاری میں جو کہا تھا گئی اسلی اربان کہ نبی کریم علیہ السلام نے چار چار رکات پڑھی وہ کیسے پڑھی مسلم شریف کے اندر بزاد کرتی ہے کہ اسلیموں بین کل رکات ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام وہ جو چار رکات بتلایا گیا گیا اس سے مراد یہ کہ ہر دو رکات کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام سلام پہ کرتے دے اور دوسری بات یہ بھی اللہ پاک علم اکل سمجھ فہم فکر دے یہ تو شریعت نے ایک اصول بہت آ دیا ہے اب صحیح بخاری کے اندر کتاب الوطر کے اندر اب باب ماجا فی الوطر کے اندر سی مسلم کے اندر کتاب السلاة کے اندر باب السلاة اللیل مسنہ مسنہ کے اندر ان دو کتابوں سمیت کئی جگہ پر ہوایت موجود ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلاة اللیل مسنہ مسنہ بعض جگہ پر تو ونہار کا بھی تذکر ہے لیکن وہ چیز اپنے موضوع سے ہٹ کرے لیکن اس بات کی طرف ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلاة اللیلہ مسنہ مسنہ رات کی جتنی نماز ہیں جتنے نوافل ہیں رمضان میں چاہے غیر رمضان میں مسنہ مسنہ وہ دو دو رکعات گئے تو اس حدیث نے تو ایک عمومی اصول دے لیا کہ مائشہ کی جو روایت میں چار چار کا تذکر ہے اس سے مراد خود سیدان نے بھی تذکرہ کر دیا مزید اس حدیث نے بھی ذات کر دی کہ اس سے مراد دو دو رکعات گئے تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس حدیث میں چار ہے کہ اب چار کیوں نہیں پڑتے یہ بھی بچ گانا اعتراض گئے کہ اسی طرح بعض لوگ بڑے نادانی والے اعتراض کرتے ہیں وہ کہہ دیں کہ یہ اس سے مراد یہ جو حدیث مائشہ کی ہے اس سے مراد تراوی تحجد ہے اور جو تراوی کے ہم تئیس رکعات پڑتے ہیں وہ الگ سے ہیں اب یہ دیکھیں اگر اسے آپ تعداد کو ملائیں گے تو بیسیوں دین کی بنیادیں عجیب سی آپ کو محسوس ہوں گی کیوں کہ ہم آشا کی حدیث میں کہ نبی کریم اسلام نے تین رکعات وطر پڑے آخر میں اسے گیار رکعات بنی پھر تئیس پڑنے والے کہتے ہیں کہ تئیس الگ پڑیں گے بیس تراوی اور تین وطر پھر وہ اب تراوی میں وہ تین وطرہ لگ اور سہجد میں تین وطرہ لگ یعنی کہ ایک ہی رات میں دو مرتبہ وطر یہ چیز بھی کہتی ہے کہ یہ بات بلکل بچگانہ گئے علیہ السلام کے ساتھ بعض لوگ پھر ایک اور بچگانے بات کرتے گئے یہ جو دوسری حدیث میں نصیب نے خزمہ کی آپ کے سامنے ذکر کی اس کا ایک راوی ہے یعقوب بن عبداللہ القمی ابن خزمہ کے نسخوں میں اسے یعقوب بن عبید اللہ کہا گیا لیکن عبید اللہ نہیں وہ عبداللہ گئے وہ کہے دیں گے یعقوب بن عبداللہ پر امام دار کتنی نے جرح کی ہے لہذا یہ روایت نہ قابل اعتماد گئے پہلے تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ جرح سے بچا ہوا دنیا کا کوئی امام نہیں اللہ ما شاء اللہ چھوٹی موٹی جرح ہر ایک پر گئے لیکن المحدیسین امت نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ جب کسی بندے کے معاملے میں جرح اور تعدیل کا اختلاف ہو کچھ لوگ جرح کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی تعدیل و توسیق کرتے ہیں ایک اصول دے دیا کہ اس وقت دیکھیں گے کہ جمہور کس طرف ہیں اکثریت کس طرف ہیں اگر اکثریت جرح کرتی ہے جرح مال لیں گے اکثریت اگر توسیق کرتی ہے تو توسیق مال لیں گے اب اٹھ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس بندے یعقوب بن عبداللہ پر اکیلے امام دار کتنی نے جرح کیا آپ تحضیب تحضیب دیکھ لیں اکیلے امام دار کتنی کی جرح ہے باقی سارے ائمہ توسیق کرتے ہیں بلکہ اصطاد محترم محدد سے شہیر حافظ بیل ازیر رحم اللہ کی جو کتاب تعداد کیا میں رمضان انہوں نے اس میں سیز کا بڑا تذکرہ کر دیا ہے کہ اس بندے پر ایک امام دار کتنی نے جرح کی ہے اور دس اماموں نے اس بندے کی توسیق کی ہے ایک جرح ہے دس توسیق کرنے والے ہیں مجھے بتاؤ کہ جمہور کس طرف ہے کس کی بات مانی جائے گی جمہور کی جن دس بندوں نے اس بندے کی توسیق کی ہے تو دس بندوں کی توسیق کے مقابلے میں ایک بندے کی جرح کا کوئی نقصانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اطراز بھی فضول ہے یہ ابریک اطراز یہ بھی کیا جاتا گیا اسی صحیح ابن خزیمہ اور مسندہ ابی علیہ والی حدیث پر کہ اس کا ایک راوی ہے عیسیٰ بن جاریہ اس پر محدثی نے بڑی جرح کی ہے لہذا یہ روایتنا قابل اعتماد گئے لیکن آپ جب قریب جائیں گے اس کا وزن کریں گے تو اس کی بھی کوئی حصیت نہیں کیونکہ اصول وہی ہے کہ جب جس طرف جمہور ہوں گے جس طرف اکثریت ہوگی جس طرف اغلبیت ہوگی وہی بات مانی جائے گی آپ اس اصول کو دیکھیں پھر اصول کو دیکھیں آپ عیسیٰ بن جاریہ کے حالات کو دیکھیں گے رکعتِ تراوی کے اندر اللہم حبیب الرحمن صاحب نے بڑی باگ دور کے بعد عیسیٰ بن جاریہ پر سات جرحیں نکل کی ہیں سات اعمہ سے جرحیں نکل کی ہیں جبکہ تعدادِ رکعتِ کیامِ رمضان میں اس سادہ رزی وکارہ مخلہ نے اس پر گیارہ اعمہ سے توسیق نکل کی ہے اب جب گیارہ اعمہ توسیق کرتے ہیں تو سات جرح کرنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ان کی بات کی کیونکہ وہ جمہور کے مخالف ہیں تو عیسیٰ بن جاریہ یہ بھی قابل اعتماد ہے جمہور نے اس کی توسیق کی ہے یعقوب بن عبداللہ اس کی بھی جمہور نے توسیق کی ہے یہ بھی قابل اعتماد ہیں تو یہ سارے اعتراضات بے وزن ہیں بے حیثیت ہیں صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی صحیح بن خزیمہ کی مسند ابی علاقی ان صحیح روایات کا ماحہ صلیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعت تراوی پڑھنا بے حیثیت ہیں صحیحہ ثابت ہیں اور اگلی جو بات ہے اس کو سن کر سمجھ کر جان کر آپ کو مزید تسلی ہو جائے گی کہ آج کے مقابلے میں بیس کی کوئی حیثیت نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیس رکعت تراوی کی نبی کریم علیہ وسلم سے ثابتی کے لیے دنیا کے تمام تر کتب احادیث میں صرف ایک حدیث ملتی ہے صرف ایک حدیث کی دام السنف ابن ابی شہبہ کے اندر کتاب السلاة کے اندر ایک باب ہے کمیو سلی فی رمضان وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے تقریباً سات ہزار سات سو چھہاتر چھہاتر نمبر حدیث کی نمبریں گاتی ہے سن عبداللہ بن عباد فرماتے ہیں کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهَ سَلَّمْ قَانِيُسَلِّ فِي رَمْضَانِ اِشْرِينَ رَقَاتًا وَالْوِطِرِ کہ رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ السلام بیس رقات پڑتے تھے اور اس کے ساتھ وطر پڑتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرح منصوبی ایک ہی حدیث ہے تراوی کے سلسلے میں تعداد کے سلسلے میں اور یہ حدیث کتنی کمزور گئے اس کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں اس کے ایک راوی ہے محمد بن ابراہیم بلکہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان الابسی الکوفی یہ وہ بندہ گئے ہیں یعنی کہ بیس رقات کی ایک ہی روایت ہے لیکن کتنی کمزور گئی گزری بلکہ موضوع منگڑت کہہ سکتے گئے اس کے بیان کرنے والے راویان میں سے یہ جو بندہ گئے ابراہیم بن عثمان اتنا کمزور گئے آپ اس کا تھوڑا سا تذکرہ اگر کتب رجال سے سریں گے وہ آپ کو بتا جل جائے گا امام زبی میزان و اعتدال کی پہلی جل میں صفحہ نمبر باہتر پر اس بندے کے بارے مفرماتے ہیں قذبہ شعبہ امام شعبہ نے اس کو قذب قرار دیا گئے ابن مین کہتے ہیں لَيْسَ بِسِقَتِن یہ سکا نہیں ہے امام احمد کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے امام بخاری نے سکا تو انہو کہا ہے جو امام بخاری کے طرح اسے ایک بہت بڑی جرہ ہے امام نسائی کہتے ہیں مطروق الحدیث یہ بندہ مطروق الحدیث ہے اس بندے کے مزید حوال جاننے کے لیے تقریب التحذیب ہے اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ ہے ایک ستہتر ابن حجر رحمہ اللہ احمد حدیث سے اس بندے کے مطلق حالہ ذکر کرتے ہیں قَالَ احمد وَيَحْيَا وَابُوْ دَعُود یہ تینوں امام کہتے ہیں ضعیف یہ بندہ ضعیف ہے وَقَالِ حَيَّا عَيْزَن لَيْسَ بِسِقَتِن کسی طرح امام یہیہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مضبوط نہیں ہے امام بخاری نے وہی جرہ جو پیچھے زہبی نے ذکر کی تھی وَقَالَ تِرْمِذِي وَمُنْكَرُ الْحَدِيث تِرْمِذِي کہتے ہیں کہ ابراہیم عثمان منکر الحدیث ہے وَقَالَ النَّسَائِ وَالْدُولَابِ مَتْرُوكُ الْحَدِيث نَسَائِ وَالْدُولَابِ دونوں کہتے ہیں کہ یہ بندہ مطروق الحدیث وَقَالَ ابو حاتم ضعیف الحدیث ابو حاتم فرماتے ہیں یہ بندہ ضعیف ہے وَقَالَ جَوْزِعَنِي سَاکِتُن جَوْزِعَنِي کہتے ہیں کہ یہ بندہ ساکت ہے نہ قابل اعتماد گئے وَقَالَ الصَّالِح صالح کہتے ہیں ضعیفن لا يُکتب حدیث یہ بندہ ضعیف ہے اس کی حدیث لکھی نہیں جائے گی وَقَالَ ابو علی النساپوری لَيْسَ بِالْقَوِي ابو علی النساپوری کہتے ہیں لَيْسَ بِالْقَوِي وَقَالَ دَعْلُ قُتْنِي ضعیف دارِ قُتْنِي کہتے ہیں یہ بندہ ضعیف ہے وَقَالَ ابن مبارک عِرْمِ بِح ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس کی روایت کو چھوڑ دو اس کو پھینک دو وَقَالَ ابو طالب احمد منکر الحدیث احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ بندہ منکر الحدیث ہے بیس یو اے مانے بلکہ جتنا علمِ رجال کا زخیرہ موجود ہے جتنی جرہ و تعدیل کی کتابیں موجود ہیں اس بندے کے ضعیف ہونے پر سمجھیں کہ سب نے اتفاق کیا ہوئے سب کہتے ہیں ضعیفیں نسور آیاء کے اندر دوسری جل میں صفحہ نمبر 150 پر علامہ زیلی رحمہ اللہ نے ایک امام سے اس بندے کے حالات ذکر کرتے ہیں فرمائے وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى زُوْفِهِ اس بندے کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے اب آپ اسیس کا اندازہ لگائیں زخیرِ حدیث میں سے بیس رکعات راوی کی ایک ہی ایسی دلیل ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی طرح بیس رکعات منصوب کی گئی ہے اور وہ اتنی گئی گزری روایت گئے کہ اس کے راوی ابراہیم بن عثمان کے زوہ پر امت کے تمام تر محدثین متفق ہیں جب اس کے راوی کے ضعیف انہیں پر محدثین سارے کے سارے متفق ہیں جب آگے روایت کے معاملات پڑھیں گے اسی طرح آپ کو امت کے سارے امام اتفاق کے ساتھ بڑے متفق بڑے متحد اس بات پر نظر آئیں گے کہ یہ ایک ہی رکعات ایک ہی جو روایت تھی بیس رکعات راوی کی دلیل نبی کریم علیہ السلام سے اس پر سارے محدثین متفق ہیں یہ ضعیف ہیں اب آپ کے سامنے معاملہ واضح ہو گیا اس طرح ایک ہی حدیث ہے وہ اتنی کمزور گئی گدری کہ جس کے ضعیف ہونے پر پوری امت متفق ہیں اور دوسری طرف یہ بہت ساری روایات گئیں صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی صحیح ابن خزیمہ کی مصند ابی علیہ کی دیگر کتب روایت کی باسند صحیحہ جن پر کی جانے والے اعتراضات بے حیثیت ہیں بے وزن ہیں جو اسی اس کی دلیل ہے کہ رمضان مبارک مقدس اور مبارک مہینے میں قیام رمضان سے اصل سمرات اصل فوائد اصل نتاج سمیٹنے کے لیے ان پر سنت کے رنگ کو نافذ کریں سنت کے مطابق پڑھیں سنت کا تعداد اختیار کریں وہ ہے آٹھ رکعات